یہ ہے بلوچستان کے ظلہ جعفر آباد میں سلاب متاثرین کے خیمہ بستی اور یہ یہاں جنم لینے والا معصوم بچہ جو شدید گرمی میں پیاس سے بلک رہا ہے ماں لخت جگر کی پیاس مجھانے کے لیے بون پون پانی خلق میں ٹپکا رہی ہے لیکن اس شیر فار کو سکون نہیں آ رہا ہے سکون آئے بھی تو کیسے اسے پلائے جانے والا پانی آلودہ جو ہے یہ پانی قریبی طلاف سے لایا گیا ہے جہاں جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں گندگی کی وجہ سے پانی کا یہ طالعہ جوہر کا منظر پیش کر رہا ہے اور اکثر یہاں جانور نہاتے نظر آتے ہیں خواتین پانی کی سطر پر جمع کائی کو لاکھ ہٹانے کی کوشش کریں لیکن اس طرح پانی کہاں صاف ہوتا ہے مشکوری یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں وہ کریں بھی تو کیا؟ یہ پانی جانور بھی پی رہے ہیں ہمارا پانی بند ہے اسی لئے مجبورا ہم یہ پانی پی رہے ہیں اور گھر بھی لے جا رہے ہیں ہم پانی خرید نہیں سکتے اسی لئے یہ گندہ پانی پی رہے ہیں اس سے ہمارے بچے بھی بیمار ہو گئے ہیں سیلاب، گرمی، بھوک اور پیاز کی ماری ان خواتین میں مشکلات سے سمجھوتا کر لیا ہے لیکن ان کے مایوس چلے سوال ضرور کر رہی ہیں کہ ان کی بڑتی مشکلات کا ذمہ دار کون ہے؟ سیلاب کے بعد اچھرے ہوئے متاثرین کو امداد کا انتظار کرتے کرتے ایک سال گزر گیا لیکن مشکلات کم ہونے کے بجائے نوبت یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ آج وہ جانوروں کے ساتھ پانی پینے پر مجبور ہیں یہ انسانیت کے علم برداروں کے لیے لمحہ فکریا ہے کیمرمن زفر ولوچ کے ساتھ معصوم و قربان سما جافرہ بان